ناظرین رمضان المبارک کا قرب ہے اور رمضان کہتے ہی حیدر آباد کی عوام کو ذہن میں حلیم آتی ہے اور حیدر آباد میں جو مشہور حلیم ہے وہ یہی پر پستہ ہاؤز میں ملتی ہے ہم اس وقت پستہ ہاؤز کے بلکل روبرو موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بورڈ وغیرہ رکھے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن ہونے کے چلتے ہیں اس وقت پستہ ہاؤز بند ہے جیسا کہ آج ہماری بات ہوئی ہے پستہ ہاؤز کے اونر بجید صاحب سے جو کہ پستہ ہاؤز کے اونر بھی ہیں اور حلیم میکنگ ایسوسییشن کے صدر بھی ہیں جب ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آیا اس رمضان میں کیا حلیم بنائی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ اس رمضان میں حلیم تیار نہیں ہوگی یہ حلیم میکنگ ایسوسییشن اور ہوتل ایسوسییشن کے صدر انہوں نے تیع کیا ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں حلیم تیار نہیں کی جائے گی چونکہ لاکڈاؤن چل رہا ہے کرونا وارس ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہے یہی سبب اس سال ہیدر آباد میں پیستہ ہاؤز اور دیگر بڑے ہوتل جو موجود ہیں ان میں حلیم تیار نہیں ہوگی ایسا انہوں نے کہا ہم محمد عبدالمجید اونر پیستہ ہاؤز اور حلیم میکن ایسوسیشن انڈیا اور تمام ہوتل والے ہیدر آباد سکنڈر آباد اور سرونڈنگز کے یہ ڈیسائیڈ کرے ہیں کہ اس سال حلیم نہ بنائیں گے نہ سیل کریں گے کیونکہ کوویڈ ڈینٹین جو پریشان کر کے رکھے ہوئے سب کو اس حساب سے اور گورنمنٹ کے جو آرڈر سے اس حساب سے کہ ہم کو شوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے اور گھر میں رہنا ہے اور ہم کو ہمارے کسٹمور waterfall ہی ہیلتھ کا دیکھنا ہے اور ہمارے سٹائف temos کے Clickh car Other اِ سلئے ہم لوگ یہ सال پورے ہوتل والے اور ہادر آباد، سکینڈر آباد جتنا ہی تختل والے جو پورے owners ہیں shed ہوں بھی decide کریں کہ اس سال ہم حلیم نہ بنائیں گے نہ سیل کریں گے ہم ماں بھی چاہتے ہیں ہمارے کسٹمور سے ہے کہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ اس سال رمضان میں حلیم نہیں مر رہی ہے آپ کو انشاءاللہ ضرور نیکس شیئر ضرور حلیم پھلائیں گے آپ کو سب کو انشاءاللہ